موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار آشان great morning my dear friends Bhupresh, Anand Ekbert, پہر آپ کے سامنے ایک نئی چیز, نئی اممگ, نئی اینلجی اور نئی سمجھ کے ساتھ آیا دوستو امید ہے کہ آپ نے پیچھلے last 6 lectures you must have revised those last 6 lectures and in the last lecture I have told you that please try question number 3 and question number 4 پیٹے ہم نے دو questions کر لیے 3rd اور 4th میں نے homework میں دیا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ try تو غرور کر لینا تو آج کا جو lecture ہے میں اس lecture کا نام 7th ڈال رہا ہوں آج پیٹے 7th lecture ہے یہ چھوٹے چھوٹے lectures ہیں جو آپ کے logics اور آپ کے concepts جیادہ clear کریں گے پیٹے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے lectures میں جب میں نے questions کرائے جیسے lecture 5 اور lecture 6 میں اگر آپ نے hands and load کیا ہو تو میں نے ایک ایک transaction کی explanation بھی لکھی ان سبھی باتوں کو آج ہم پھر repeat کریں گے کچھ نئی transactions کریں گے کچھ double entry effect دیکھیں گے اور دیرے 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 پیار کو بڑھانا ہے اور حد سے گزر جانا ہے پیٹے ہم جان اتنا بڑھائیں گے اتنا پیار بڑھائیں گے کی حد سے گزر جائیں گے پیٹے میں نے آج پھر lecture 7 لکھا class 7 لکھی میں نے ایک بڑی اچھی بیکٹی کی ایک رام لال کی فوٹو بنائیں اور اس کو کہا بھئے چیئر میں بیٹھ جا اس طرح سے پڑھی ہو تیری کمر تیری جو کمر ہے کمر جو ہے وہ بیٹے بلکل سیدھی ہونے چاہیے یہ دیکھ لیجے تو آئیے انھی باتوں کے ساتھ ہم بی ہپی بی جولی بی چیئر فل کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں کن لکچہ نمبر ساتھ accounting equation بیٹے میں نے تیر مٹکیا بنائیں ایک مٹکی بنائیں سی کی ایک بچہ کہتا ہے سی کیا اس نے پہلے بار لکچہ 7 ہی دے بیٹے سی کا مطلب ہے سی کا مطلب ہے capital ویہاں ثانی لیابیٹیٹیس ثانی لیابیٹیس ثانی لیابیٹیس کرج جو ہم نے بجار سے لیا and it is equal to it is equal to assets آئیے آئیے میں نے ایک قوٹیشن لکھی دوستو God helps those آپ پلیس ریجسٹر اوپن کر لیں بک میری اپنے سامنے رکھ لیں printouts میرے اپنے سامنے رکھ لیں یقین مانی اگر آپ نے یہ چالیس پچاس کوششن کر لیا تو کسی بھی بک سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گیا یا آپ وہ پہلے سے ہی سارے کنسپٹ کر چکے ہوں گے اگر آپ اپنے لیکچر میں اپنے کلاس کے ہیرو بننا چاہتے تو دوستو آنے والی چار پانچ لیکچرز بڑے امپورٹڈ ہیں اور میں نے لکھا کہ کچھ کرنے کے بعد ہی ملتا ہے گاڈ ہیلپس مجھے نہیں بتا بھاگوان کیا لیکن کچھ انرجی تو ہے وہ تب ہی ہیلپ کرتی ہے جب ہم خود اپنی ہیلپ کرتے ہیں تو آئیے دوستو بھاگوان کی باگ ہوئی ہے تو ایک منٹ کے لیے ہم اس اوپر والے کو یاد کریں اور پھر آگے چلیں گے آپ تب تک ریجسٹر اوپن کر لیں اپنا پین اپنے پاس رکھ لیں اور بک کھول لیں اور بالکل ایمانداری سے بیٹھ جائیں آئیے ایک منٹ کے لیے سننے عم جا جدی شرے سوامی جا جدی شرے آہا کہتے ہیں کوئی دھی کام بھگوان کو یاد کرنے کے ماتا پیتھال آشرباد نہیں تو جلدی پورا ہوتا ہے آئیے دوستو ہم چل پڑے ہم چل پڑے اپنی رہا میں ہم چل پڑے اپنی رہا میں اور میں نے اس رہا میں یہ بتانا ہے آپ کو کہ آج ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کریں گے اور پیٹے میں نے ایک فارمیٹ پرپیل کر دیا ایک بچہ کہتا ہے لائن مارنی پڑے گی پیٹے وہ اللی لائن ہی جو آپ سوچ رہے ہو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ وہ اللی لائن نہیں پیٹے لائنیں مارنی پڑے گی رجسٹر میں اور آپ کو اس کے حساب سے لکھنا پڑے گا ایس ایکس کا اگر آپ کولم دے گے تو میں نے سب سے بڑا پرپیر کیا ہے ٹرانزیکشن بھی بڑا بنایا ہے کیونکہ کچھ لکھنا ہوتا ہے کیپٹل بہت چھوٹا سا بنایا لائبیٹیز بہت چھوٹی سی بنائی میرے پاس جگہ نہیں تھی اس لئے ایسا کیا آپ اسی طرح سے بڑے بڑے کولم آپ کے پیج میں بڑے ہوں گے آپ پلیز پرپیر کر لیں ایک بار لائنیں مار لیں لائنیں مار لیں اور فارمیٹ لکھ لیں کیونکہ میں آج آپ کے سامنے ہی کوشن پڑھوں گا ٹرانزیکشن پڑھوں گا اور کرتا جا ہوا تو آپ سبھی کا پہلے لائنز ڈاؤ کرنا بڑا پریچیس ہے بیٹے آئیے پہلا کولم ٹرانزیکشن کا دوسرا کولم کیپٹل کا تیسرا کولم لائیبیٹیز کا اور فورتھ کولم ہے ایسٹس کا بیٹے کوشن 3 کر رہے ہیں بیٹے کمار بلکل سیدھی ہے موصلے بلکل بلند ہیں آئیے آئیے بہربان جار دار دیکھئے میں نے لائنے ڈرو کر دی ہے میں نے لائنے ڈرو کر دی اس میں کاپی پیسٹ کا ہوتے ہے اس لیے میں نے کاپی پیسٹ ماریا اور تین تین دیکھیں ایک دو تین میں نے تین آرٹومیٹیک لی لائنے ڈرو کر دی اس کو کاپی پیسٹ مار دیا آئیے کوشن مور 33 کی طرف بڑھیں گے اور میں نے ایک بات آپ کو بولی دی کی جو بھی کچھ میں بتاؤں اس کو گوگل سے ضرور چپ کریں گوگل ایک بیٹے ایک تیچر ہے آپ یہ بان کے چلو میری بات کو ایز ایس مت مانو آپ اس کو وکی پیڈیا سے دیکھو وکی پیڈیا ایک بہت بڑیا سائٹ ہے جس میں ہر پوائٹ کا ہر پوائٹ ہر دیفنیشن کا ہر ورڈ کا میننگ دیا ہوا ہے بیٹے اس کی ایمیجز دیکھو اس کو یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھو تو آپ کو زیادہ گیا نارجیت ہوگا تو میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی وکی پیڈیا کی بات کی اور میں نے آج ہی وکی پیڈیا میں نے کھول لی یہ دیکھو وکی پیڈیا سوال یہ ہے کہ وکی پیڈیا کے اندر اتنی خوبصورتی سے چھیدیں دیو ہی ہیں کہ کوئی بھی ورڈ جیسے ہی میلے رنگ کا ہے اونا سکوٹی اب اس کا میننگ چاہیے آپ کو تو میننگ آجا گا in accounting equity is the difference between value of assets and value of liabilities دیرے دیرے میں بکا ہوا کہ جو capital کا ورڈ ہے میں اس کا synonym اس کا بڑے پاپا استعمال کروں گا چھوٹے پاپا ہے capital ان کا بتاؤں گا کہ اس کو ایکوٹی کہتے ہیں company کے لیے پیٹے کیونکہ ایک 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 company is a artificial person جیسے راملال نے دکان کو لی تو دکان تو ہم نے person بنایا ہے نا ایک چل میں وہ person بڑی ہے so that is a artificial person راملال is a natural person but that shop is an artificial person and that artificial person we say generally as you know that person that owner is this person so we generally name capital as equity تو آئیے میں ایک بار بتا دوں the fundamental accounting equation also called the balance sheet equation اس کا پیٹا دوسرا نام ہے balance sheet equation آپ کو بتا objective and questions میں اس کے بات کرنے بارا ہوں آپ کو میں subjective practical questions ہو کرائی رہا ہوں objective بھی کریں گے filling the blank کریں گے match the following کریں گے true false کریں گے multiple choice questions کریں گے اور وہ تبیل ہوں گے جب آپ نے تھیوری کو دھیان سے پڑھ لیا ہو اور جب آپ نے practical questions کر لیا ہو دیکھیں جی the fundamental accounting equation also called as balance sheet equation اس کا مطلب accounting equation کے دو synonyms ہیں ایک accounting equation اور ایک balance sheet equation capital plus liabilities is equal to assets ٹھیک ہے the relationship between assets, liabilities and equity کی جگہ آپ capital بن سکتے of a person or a business it is a foundation of the double entry bookkeeping system بیٹے میں نے بتایا تھا کہ ہم اس دنیا میں کوئی بھی transaction کریں گے اس کو single entry سے نہیں کریں گے آپ چاہے T.S. Garawal دیکھ لیجے آپ چاہے DK goal دیکھ لیجے آپ چاہے Ropee Challenge book دیکھ لیجے آپ NCRT دیکھ لیجے آپ wikipedia دیکھ لیجے آپ goal سے پوچھ لیجے double entry کا مطلب ہے آپ کسی بھی transaction کا effect at least دو جگے لوگے لگے دو جگے ٹھیک ہے جی for each transaction the total debit equal to وہ دیکھ لیں گے assets is equal to liability plus capital اب آپ کو اگر کچھ چیز سمجھنی ہے تو آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں جیازے میں نے وہ capital کا میننگ سمجھا ہے تو میں نے capital کو پر دیکھا in economics capital consist of assets that can enhance one's power to perform economically useful work in a fundamental sense a stone or an arrow is a capital for a caber man who can use it as a hunting instrument while roads are capital for the inhabitants of a city دیکھیں الگ الگ example سے اس نے روچ برگ example سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تو میں اسی لیے کہتا ہوں آپ میرے lectures کو اپنے اپنے google کے ساتھ substantiate کریں آپ کی knowledge بڑھے گی بیٹھے آپ کی knowledge بڑھے گی اسی لیے میں نے آپ کے لیے بڑے سارے images wikipedia الگ الگ sites دیکھی ہیں جو میں دکھانے والا ہوں آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھیں اکاونٹنگ ایکویشن اکاونٹنگ ایکویشن کے لیے ہم بڑا کچھ use کرنے والے ہیں تو آج میں بھوبیش آنم question 3 کی طرف ہوں question 3 ہاں بلکل question 3 تو سار ایک بار question 3 دکھا دیں بلکل question 3 کیوں نہیں دکھاؤں گا آپ دیکھئے question 3 میں اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی سر کیا پہلے practical question نہیں نکال لوں کیونکہ تھیوریک تو باد میں دیکھیں گے پہلے practical نکال لوں بڑھا رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے question number 3 پیٹے یہ جو questions ہیں یہ مانیے میں نے بادام روگن جیسے بنایا جیسے میں نے گھٹک question ابھی دیکھتے کیا مطلب گھٹک کا آئیے name make the accounting equation of the following transactions تو پیٹے آج کے lecture میں میں یہ question number 3 کی سار transactions جیسے 9 transactions ہیں اس میں سے کچھ same کچھ نہیں ہے دیرے دیرے میں نئی نئی transactions add کرتا جا لاؤ کیونکہ دیرے دیرے پیار کو بڑھانا ہے حد سے گزر جانا ہے آئیے question number 3 Katrina caps Katrina پیر آگئی Katrina پیر آگئی پیسہ پیسہ کرتی ہے لے تو پیسہ Katrina Katrina started business Katrina نے اپنا دندا شروع کیا اپنا بزنس شروع کیا اپنی دکان شروع کی دکان is an artificial person with cash underline کر لیں بھائی بھائی اور بھہنو یہاں پر آپ cash کو underline کر لیں کیوں کیوں کی کوشٹون 2 اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو کوشٹون 2 میں آپ کو یہ clearly given نہیں تھا کہ وہ cash laیا شاملال اس میں لکھا شاملال has started business with rupi 18000 تو میں نے وہاں by default مانا تھا کہ وہ assets نہیں لایا کیونکہ assets بھی لے کے آسکتا ہے kائن بھی لے کے deposit کیا cash is asset وہ ایک طرف سے asset وہ has double entry دوسری چیز اس کی capital ہے اگر وہ 50 یا لاتی تو 50 یا capital بن جاتی ایک لاتی تو ایک لاتی بن جاتی as per business entity assumption Katrina is a different person and business is a different person and Katrina is introducing her capital in the business so there will be double effect first effect will be capital of Katrina will increase and here asset side my cash will increase so there will be two effects that is named as double entry effect so دوستو میں ایک ایک بات کو کروں گا اس کی explanation لکھوں گا اور امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ explanation لکھیں گے اور اس explanation میں میں کوئی نئی چیز بات لکھیں ہوگی مطلب مان لو یہ ہی entry first question اور second میں بھی آئی تو میں اس question میں اس کو نئے روپ سے ڈائی باتوں سے addon کیا ہے to پہلے کیا ہوگا آپ سارے explanation لکھیں تو پہلا first point اگر آپ کو clear ہو تو اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو جا دہا اچھا لے گا کیونکہ practically ہمیں ایک 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 equation پڑھ نئی ہے اور پھر ہمیں ساتھ ساتھ کرنا ہے آئیے پہلے ایک بار اس کی explanation لکھ لے from my book accounting equation question number three transaction number one کیٹرینا started business with cash rupees 25,000 کیٹرینا نے اپنا business start کیا 25,000 روپے سے کیٹرینا لکھ لکھا تو پہلی explanation میں میں نے دیکھی کیا لکھا ہے کیٹرینا کے پاس ہے so it is but natural so there is no need to assume that rather is introducing cash because if question is silent i can assume kind or i can assume cash but it is clearly specified that katerina is bringing cash یہ clearly given ہے ki katerina cash ہی لا رہی ہے cash is a valuable asset دیکھیں میں پہلے اور دور ترے question میں بھی explanation دی but وہاں پہ یہ چیز نہیں لکھی تو اپ یہ سمیل لیچے سبھی questions ki explanation ابھی لکھنا ضروری ہے پہلے شروع کے چار پانچ questions میرے ایساап سے کر لو اس کے پاتھ یقین دیتا ہوں کہ آپ بھاگوگے اور میں پکڑوں مہا تب بھی آگے بھاگتے جاؤگے اتنا آپ کو confident آگے گا logics اتنے clear ہو جائیں گے تو شروع میں تو کرنے پڑھے گا God helps those who helps themselves so cash Katrina کے پاس ہے it is clearly given cash is a valuable asset we will prepare a separate column for cash جتنے بھی assets ہوں گے ہم اس کے separate column بنائیں اسی لئے میں asset سائٹ کا اس ایکویشن میں بہت بڑا کھالا بنایا ہے cash کھالا بنائیں گے سپوز کرتے ہیں mobile phone خریضا تو کھالا بنائیں گے ٹی وی خریضا دوبان کے لئے دولک بنائیں گے سپوز کرتے ہیں bank account دھن لیا بیٹے آج دی monetization تو ہو چکا ہے 2016 میں دی monetization ہو تھا cash کا دھندو کم ہو گیا بیٹے بیٹے digital بیٹے بیٹے ہم چاہرے digital money کی بات کرو credit card debit card pay tm vmap pay you money google pay آج کل آپ دیکھیں دیں ان سبی سے maximum transactions ہو رہی ہیں banking channels کے through internet banking ہو رہی ہیں net banking کر رہی ہیں بیٹے بیٹے آپ آپ نے پتائی اس کے لئے لئے آپ دیکھیں Katrina has cash of oups 25,000 so must have capital of oups 25,000 it means it is amount invested by it is amount invested by Katrina it is amount invested by Katrina آئی میں Hupesh Anand پہلی transaction کو لگا رہا ہوں cash میٹے پہلی transaction بیٹے پہلی بیٹا پہلا 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 بیٹے پہلی transaction میں کیا لکھیں گے cash deposited by Katrina as Hurl کیا پہلی بیٹے accounts میں English کی کو grammar چک نہیں کرتے آپ کو دو تین چار اکش ہی لگنے جو اس بات کو موٹا موٹی بتا لگی آپ بڑے بڑے ایسے نہ لکھیں capital تو پہلی 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 موٹا پہلی کیا capital plus liability zero is equal to 25,000 assets تو میٹے accounting equation match کر لی ہے میرے کون ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کریں گے آئیے ہم point number two transaction number two میں چل رہے ہیں cash deposited into bank rupees 15,000 میٹے بڑی پیاری سی entry آیا ہے آپ نے اس سے پہلے نہیں کی اس لیے دھیان سے سمجھنا ہے کہ کیا کیا ہے cash deposited پیسے جمع کیے bank میں جوٹے چپل گوبائل فون bank میں جمع نہیں کیے پیسے جمع کیے ٹائے نہیں جمع کر گئے سیل نہیں جمع کر گئے پینل نہیں جمع کر گیا کچھ نہیں جمع کیا cash deposit کیا اور remonetization کے بعد آپ کے bank account open ہونا most important ہے پہ بیٹے cash میں میں نے bank deposit کہاں پہ ایک بچہ کہتا ہے کون سے bank میں بیٹے کسی بھی bank میں ہو سکتا ہے HDFC لے لو Axis لے لو بیٹے HBI لے لو Punjab & National bank لے لو Punjab & Sindh bank لے لو Union bank لے لو کسی بھی bank میں آپ نے open کیا ہمارے بو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کس bank میں open کیا cash deposit Katrina نے cash deposit کیا اب سوال آتا ہے کہ اس نے دوبارہ سے پیسے اپنی جب سے add کی وہ والا cash deposit کیا یا جو اس نے پہلی transaction میں 25 روپی دیئے تھے وہ deposit کیا پیٹے بڑی simple سی بات ہے جب ہم نے starting میں کہہ دیا کہ Katrina has started business with cash rupees 25,000 تو اس 25,000 میں سے ہی اس نے پیسے نکالے اور HDFC bank میں جا کر اپنا account open گیا اپنا ادھار card دیا اپنا permanent account number دیا اپنی income tax return دی اپنا proof دیا اور اس کا account open ہو گیا HDFC bank میں تو 25,000 روپے کا جو cash اس نے پہلے introduce کیا تھا transaction 1 میں اسی میں سے 15,000 روپے اس نے cash نکالے اور bank میں جا کر جمع کر دیا cash نکالے اور bank میں جا کر جمع کر دیا cash نکالا اور bank میں جا کر جمع کر دیا تو بیٹے cash deposited into bank اب سوال آتا ہے کیا bank میں جو balance ہوتا ہے یا cash capital یا liability بیٹے آپ کو بتائیں ہمارے دیش میں swiss bank میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنے account open کیا ہو swiss bank تو بیٹے جن کا balance ہوتا ہے وہ swiss bank میں جو balance assets ان لوگوں کے لئے یا لابنیٹیز ہیں bank balance میں کہتا ہوں میرا پانچ کروڑ کا bank balance ہوتا ہے تو اس کا مطلب میں بہت امیر ہوں پیٹے میں کہتا ہوں شاروک خان کا swiss bank میں پانچ کروڑ کے پانچ ملین کے dollars کا pounds کا deposit ہے تو بیٹے bank balance is bank balance is just like cash so it is an asset ایک طرح سے میں cash نکالا اور bank میں چما کر دیا تو بیٹے bank balance کو ہم asset میں لکھیں گے کیا سر نیا column جتنے assets آئیں گے ہم ان کے الگ الگ separate separate column prepare کرتے جائیں گے تو سر آپ بتائیے اس میں double effect کہاں ہوگا بیٹے آپ خود سوچئے double effect ہوگا cash کا balance کم ہو جائے گا cash کا balance کم ہو جائے گا bank کا balance بڑھ جائے گا دونوں effect assets میں ہوں گے لیکن double effect ہوگا بیٹے double effect کا مطلب ہے دو بار effect چاہے وہ assets میں ہو چاہے وہ لابریٹی میں ہو چاہے capital میں ہو چاہے تینوں میں ہو بیٹے کم سے کم دو effect ہونا لازمی ہے it is necessary that every transaction must have to effect because this is the logic behind the accounts that we will we will do double entry for getting something you have to lose something if you want your bank balance as 5000 it means your cash balance will be reduced so please write down the explanation which i have written for this میٹے بڑی پیاری سی explanation لکھی ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور لکھیں cash deposited into bank cash deposited لکھی آپ لے کے پیٹے register میں شروع کے پاچھے questions میرے ساب سے کر دیتے transaction دو cash deposited into bank rupees 15,000 cash deposited into bank rupees 15,000 اب اس کا کیا دلیں گے now please لکھیں لکھو گا میرے بیٹے لکھو ہمت بھرو بیٹے کمر سیدھی کمر سیدھی میرے بچے now whatever to be deposited in bank will be from 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 available cash پیٹے جو پہلے سے آپ کے پاس 25,000 rupees پڑے ہیں آپ اسی 25 میں سے ہی bank HDFC میں جا کے جمع کر آ رہے ہو نئے کیونکہ اگر نئے دیتی تو اس کی پھر capital بڑھ جاتی اور cash بڑھتا لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے deposited from cash اسی cash balance میں سے پندرہ ہزار روپے آپ نے bank کا balance بڑھا دیا کر دیا bank deposit تو سائید we will prepare in asset side we will prepare a new type of asset by a separate column بڑھ بڑھ اس کے لئے آئیے آئیے ایک point ہو رہے گا اور اس column کا نام ہوگا bank balance ٹھیک ہے تو اس کے دو transactions لکھ لیں last point لکھ لیں ایک بچہ سب سب پیپر میں بھی ایسے 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 لکھا اس پیپر میں ایسے 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 نکھا پیپر میں کیا کرنا ہے پیٹے پیپر میں تو یہی والے آپ کو جو تیر میں نے ابھی 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 آپ کو یہ accounting equation بتائی پیٹے یہی کرنی ہے پیپر میں کیا کرنا ہے اس میں کیا کرنا ہے ابھی کہہ رہا ہوں پانچ پوشٹس جیسے میں کہہ رہا ہوں چپ چپ کر لو لیکن آپ بات عمان کر آج ہی نہیں میں کر رہا ہوں آپ سمجھداری دکھا رہے آپ سمجھداری دکھا رہے لکھئے so this transaction will have two effects is transaction کے دو effect ہوں گے effect one cash balance will be reduced cash balance کم ہوگا bank balance as an asset will increase bank balance increase ہوگا bank balance increase ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر double effect آگے آئیے ہم اس کو اپنے main main اس میں کر دیں اس کا effect کیا ہوگا آئیے دیکھتے آئیے جی آئیے transaction number two transaction number two transaction number two cash deposited cash deposited ایک بچہ کہتا ہے سار آپ کلر کو چینج کرتے رہتے ہو پیٹے آپ کو سمجھ جاتا ہے تم ہی تو میں نے کہا آپ کو یہاں اور اورانی کرنر کے ہائی لائٹر اپنے پاس رکھو پیٹے کلر کی بھاشا جلدی دیماغ کو سمجھاتی ہے آئیے cash deposited into bank اور پیٹے میں نے ایک bank کا column اور بنا دیا اور یہ line مار دی line مار دی بیٹے آپ line مار نہیں لے مطلب accounts کی بھاشا میں دے گو دوسری مطلب line سمجھے لے ٹھیک ہے بیٹے آپ آجی آجی دل سے دل لگا ہوں جی entry two key effect low جی بیٹے cash deposited into bank بیٹے پندرہ بیٹے cash کوئی نئی آڈ نہیں ہوئے بیٹے لیابیلٹیز میں بھی کوئی effect نہیں ہوا کیونکہ نئی لیابیلٹیز ہم میں کرج بھی نہیں لیا چلی ہوں جی ٹوٹل کرتے ہیں new accounting equation prepare کرتے ہیں 25,000 capital پہلے جتنی ہی ہے لیابیلٹیز بھی پہلے جتنی ہی ہے لیکن cash ڈس ہزار ہو گیا پیٹے اور bank balance پندرہ بیٹے آرام سے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں کوئی جلدی ڈھوڑی ہے ہمیں ہمیں کس بات کی جلدی ہے ایک پانچ دس میٹ جلدی لگ جائے لگ کیا ہو گیا آپ کو سمجھ آرہا چاہیے میری چندہ چھوڑ کو میں تو کہتا ہوں ہمیں کوئی جلدی ہائی نہیں new accounting equation capital پچھے سلا liabilities zero assets اب دو پرکار کیا ہمارے پاس cash اور bank جتنے assets آئیں گے ہم الگ الگ column prepare کرتے جائیں گے stock آئے گا ہم stock کا بنا دیں گے goods کا equipment آئے گے اس کا بنا دیں گے mobile phone آئے گا اس کا بنا دیں گے furniture آئے گا اس کا بنا دیں گے double effect ہو چکا ہے تو cash deposited in bank اور new accounting equation بھی ٹوٹل کر لیں پچھاس اور پچھاس کی ہی آرہی ہے آپ کو اگر سمجھ آگے ہو تو میں بھوپیش آند آگے چل رہا ہوں پیٹے بالکل آگے چلوں گا آگے کیوں بھی چلوں گا پیٹے سمجھانا نہیں آگے آگے سمجھانا نہیں ہے transaction number 3 میں آپ کے لئے پچھاس گھٹ پچھاس گھٹ پچھاس گھٹ ورث روپیز 4,000 چیک میں آپ نے 15,000 روپے کا چیک 15,000 کا جو 4,000 روپے کا چیک آپ نے اس کو دے دیا جس سے گوٹس کھری دی پیٹے کھالی cash رکھ کے کیا ہوا اگر ایک پرگار کیا ہمیں assets رکھنے پڑیں گے کیونکہ تب ہی تو ہم profit earn کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم sale کریں گے goods کو تو وہ تو profit میں کریں گے تو چلیں گے transaction number 3 امید ہے آپ سب نے اپنے بک سے دیکھ لی ہوگی پچھاس گوٹس ورث روپیز 4,000 and paid by چیک پیٹے پیٹے پہلی بات goods ایک asset ہے stock of goods ایک asset ہے پیٹے asset کیوں ہیں کیونکہ اس کے benefit ہے کیونکہ اس سے ہمیں آنے والے سمجھے benefit مل سکتا ہے کیونکہ ہم profit earn کر سکتے ہیں کیونکہ ہم sales زیادہ پہ کریں گے اور ہم نے کھریدا کم پہ مالو 4,000 کھریدا ہماری لاغت لگی 4,000 پیٹے ہم 4,000 میں بیچیں گے تھوڑی آپ بتاؤ بیچنے والا save لاتا ہے سوبے منڈی سے وہ ایک سوال پیس کے لاتا ہے اور بیٹے جب وہ مارکٹ میں محلے میں جاتا ہے save لے لو تو کیا x میں بیچتا ہے یا x plus something میں بیچتا ہے بیٹے x plus something میں اب سوال آتا ہے کیا وہ سب کو بتاتا ہے میرا something کیا ہے کی میں ایک سوال پیس مارکٹ میں بیٹے اصلیت کوئی پتا ہوتی ہے وہ ڈسگلوز نہیں کرتا کیونکہ اس کا منافع ہے تو میں آپ سے یہاں پہ کچھ الگ بات کہنے جانا ہو میں کہہ رہا ہوں پرچیز گوڈز ورد رویز 4000 آپ بتائیے گوڈز ایک asset تو asset میں ایک الگ column بنایں گے گوڈز گوڈز پیسے پیسے گوڈز پیسے 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 دلو دیا ہم نے Narendra Bodhi Ji کی بات مانی بی ڈیجٹل تو چلیے گی آئیے اس کی ایک بار explanation دیکھلو لیکن پیٹے پیر بھی لیکھلو میں نے لیکھی transaction 3 purchased goods worth rupees 4000 and paid by check explanation دیکھے کیا پہلی explanation میں نے لکھی آپ جتنے بھی assets جو 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 جتنے 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 جو گوٹس اگر خریدی ہیں تو پیسے دینے پڑیں گے جیل کی روٹی کھانی پڑے گی جیل کی جیل کی پڑے گی جیل کی پانی پڑے گی پانی پڑے گی پانی پینا پڑے گا جیل کی گوٹس کھری دیں تو پیسے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے جی؟ آئیے تو دیں گے تو کیا ایفیکٹ ہوگا؟ پہلا ایفیکٹ ہوگا چیک سے پیمنٹ کیا ہے تو پیٹے بینک بیلنس کم کریں گے نہ کی کیش دوسرا گوٹس آئیں گی گوٹس آئیں گی میرے پیٹے تو stock of goods will increase لکھلو ایفیکٹ 1 ڈبل ایفیکٹ ایفیکٹ 1 باتا دیا ایفیکٹ 2 بھی باتا دیا stock of goods will increase آئے آئے ہم اس کا ایفیکٹ اپنی اسی کوشٹن میں لے لیں اس کی transaction 3 آئے جی transaction 3 کا ایفیکٹ لے رہے ہیں goods لکھو بیٹے goods purchased لکھو نا and paid by check goods purchased میں نے پورا نہیں لکھا check آپ نے پورا لکھنا ہے میں CS CS بن گیا ہوں آپ نے بننا ہے اس لئے آپ نے پورا لکھنا ہے paid by check کو بیٹے چیک سے دیا تو bank balance تو کم کر دیں گے بالکل کریں گے چار ہزار روپے اور پیٹے یہاں پر ایک goods کا column اکور بن گائے گا اور یہاں لکھ دیں گے چار ہزار روپے آئے آئے اب دیکھیں ہماری نئی اکاونٹنگ ایکویشن ڈیو نیو اکاونٹنگ ایکویشن کیا بن گئی 25,000 ڈیو ڈیو iba زیرو ایکوپمنٹ پہلی باگ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے چیک سے دیئے یا کیش سے دیئے پیڑ تو کیے ہیں ادھار میں تو نہیں دیا آپ نے پیڑ تو کر دیا ہے کیونکہ اگر ادھار میں لکھا ہوتا تو وہاں پہ پیڑ نہیں آتا اور آتا کی اون کرید کھریدیں پیڑ لکھا پیڑ کا ہندی انواد کیا ہے یہاں پیڑ آپ نے دے دیئے یا تو کیش سے دیئے یا بینٹ سے دیئے اپنے ایکوپمنٹ خریدی اور کیش اور چیک دے دیا پیمنٹ کر دی اب لکھا لیے کیسے پیمنٹ کر دی میٹے بائی ڈیفولٹ ہم ہمیشہ یہ مانیں گے کی میں مانتی کی کیش ہی دیتی اگر کوششن سالت ہوتی اگر کوششن کچھ نہ بولتی تو میں کیش ہی عزیم کرتی تو in this case because question is not specifying that whether you have paid in cash or in kind so i will assume by default that the equipment must have been purchased by paying cash تو پیٹے پیمنٹ پرچیس ایکوپمنٹ خوف روپیس 2500 ہم نے cash پہ پیمنٹ کیا ہے آئیے جی آئیے اس کی ایک بار explanation دیکھ لیں کیا ہے لیخنا شروع کر دے transaction 4 سر ایک بچہ کہتا ہے سر سمجھ آ گیا لیکن لیکن بیٹے لکھنا ہے شروع کر ایک آت کوششن ہوں لکھنا پڑے گا اس کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو عادت پڑ جائیں گی آپ کو لوجک لیر ہو جائیں گے پس میں کہتا ہوں آج ایک آت لکچر ہوگا اس کے بعد لکھوانا بند کر دوں بیٹے آپ پہلی بار ایکوپمنٹ خوف روپیس 2500 ایکسپلینیشن بائی ڈیفورٹ we will assume ہم یہ مان لیں گے cash has been paid while purchasing equipments میں یہ مان لوں گا کہ cash دیا گیا ہے equipments کو خریدنے کے لئے cash will decrease and equipment will increase so double effect cash دیا تو کب ہو جائے گا equipment ایک asset تو ایک 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 بس جگا format ایک 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 جی پیٹے یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہوں اور میں گوپیش آند آپ کے سامنے کڑا ہوں اور یہاں لکھا میں نے پرچیس آف ایکوپمنٹس اینڈ پیڑ کش تو پیٹے کش دیا کپیٹے میں کوئی فرق نہیں پڑا اوڈار بھی نہیں لیا کش کتنے کا دیا پیٹے پچیسو روپے کی خریدی تھی تو پیٹے مائنس پچیسو کر دیا میں ٹھیک ہے جی اب بینک بیلنس میں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ پیٹے کیسو چیز پڑا کیا پچیسو روپے کیا چار ہی روپے آپ دیکھو بیڑ پاس جگہ گتم ہوگی آپ دیکھو میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے تو میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے ایک چھوٹا سا کولم اور پریپیر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ یہاں پر لکھیں میرے پاس نہیں ہے آپ لکھ لیں اور میں نے نہیں لکھی تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا کولم اوپر پرپیر کر رہا ہوں اور یہاں پر لگ رہا ہوں پچیس سو یہ میں ہائیلائٹ کر دہتا ہوں جس سے کہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے یہ ایکوپنٹس کے لئے کیا ہے پیٹے پلیز سوری میں نے گلتی سے کولم نہیں بنایا یہ میری مسٹیک ہے پیٹے لیکن آپ اپنے ریجسٹر میں آپ کے بس جگہ جیادہ بنا سکتے ہیں تو میں موپیش آنم نئی اکاؤنٹنگ ایکویشن لے کر آ رہا ہوں پچیس اہرز ہمہ زیرو پچیس ہزار ہی آئے گا اور پیٹے زیرو چل رہے ہیں لائیبیلٹیو سکتے ہیں پیٹے کردو سرو سے ہی زیرو چل رہا ہے اچھا جی کیش بیلنس اب پچھتر سو ہو گیا اچھا بینک بیلنس تو گیارہ ہزار ہی ہے جی اچھا گوڈز کا بیلنس اگر آپ دھیان سے دے گئے تو گوڈز کا بیلنس چار ہزار ہی ہے جی اور یہاں پر ایکوپنٹس یہاں آئیں گی پچیس سو ہے جی اور میں اس کو ہائی لیٹ کروں گا جی ایک تو گوڈز کو چار ہزار روپے والی کو ہائی لیٹ کروں گا کیونکہ اس کا کھانا میں نے چھوٹا کر دیا میں نے اسی سے ایکوپنٹ ہی جگہ لے لی اور ایک پچیس سو ایکوپنٹ میں لکھی رہا ہوں یہاں پر آئے گا ہے پچیس سو کی کیوپنٹ آئے یہ ٹوٹل کر کے دے گئے کی کیا ہمارا میچ کر رہا ہے پچیس جمع زیرو is equal to پچیس آرام سے بیٹے کوئی جلدی ہے ہی نہیں capital plus liabilities پچیس کیا ہے اب میں آ رہا ہوں کی کیا ان assets کا جوڑ اگر میں کروں چاروں assets کا بیٹے چار assets ہو گئے ایک بچے کو نیز آ رہی تھی وہ جھوڑ کے بیٹھ گیا اس نے کہا چار ہو گئے میں نے کہا چار assets ہو گئے assets کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ ہو سکتی ہیں یہاں پر 4 class of assets ہمیں تک آ چکی ہیں ایک ایک cash دوسرا bank تیسرا goods fourth equipment بیٹے چار ہو گئے ابھی تو جگہ نہیں بچی میرے پاس ان چاروں کو ٹوٹو کرو پچھتر سو جمعہ ڈیانہ ہزار cash plus bank اٹھارہ پانچ سو اٹھارہ پانچ سو جمعہ ڈیانہ ہزار بائیس پانچ سو بائیس پانچ سو پلس ڈائی ہزار بیٹے پچھر آ گیا یہ لو لو بیٹے اس کا مطلب ابھی تک ہم نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا بیٹے آپ سمجھ رہے نا بیٹے میں نے بیٹے چار ٹرانزیکشن سر کر دیا ہے آپ بیٹے 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 یہ بھلا بھرمیٹ بنایے بیٹے میں بار بار کرا رہا ہوں آپ سے ٹھیک جی آگے چلیں ہم آگے جی transaction نمبر پانچ کی طرف یہ تو بھود بار کر چکے آپ کسٹ کم ہوتی ہے ہمیں پتہ یہ ہے اور profit جیادہ ہوتا ہے ہمیں یہ بھی بتا ہے سیل ٹرائس جیادہ ہوتی ہے سوڈ ڈگوڈ بیٹے سوڈ ڈگوڈ یہاں پہ بھی لکھا ہے فور کچھ بار بار دھیان سے دیکھئے اب کیوں کی کچھ اور بینک بیانس آگا ہے تو میں جان کے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں فور کچھ اس کا مطلب آپ نے جو گوڈز پہلے کھری دی تھی کہاں کھری دی تھی یہ بچہ گیدا کھری دی تھی کہاں تھی پیٹے تھرڈ ایٹم میں نہیں کھری دی تھی یہ گوڈزی تو کھری دی ہے یہ گوڈز نہیں کھری دی چار جار روپے کی پیٹے اس میں سے ہزار روپے کی گوڈز آپ نے بارہ سو روپے کی بیچ دی یہ آپ کو پتا ہے اصلیت کی وہ ہزار کی تھی آپ نے بارہ سو کی بیچی آپ کو دو سو روپے کا پروفیٹ ہوا آپ کو بینیفیٹ ہوا وہ پروفیٹ بزنس کا ہے بزنس آٹیفیشل پرسن ہے اور وہ پروفیٹ بزنس اپنے پروپریکٹر اپنے اونر کو دے دے گا کیٹرینہ کو اس کا مطلب پروفیٹ جو ہوگا یا جو لاؤس ہوگا وہ آٹیفیشل پرسن اپنے اونر کو ٹرانسپر کر دے گا آپ میری بات سمجھ گئے تو یہاں دیکھئے مسمیچ ہوگا اس کا افیکٹ آپ آلیڈی کر چکے میں سیدھا سیدھا آپ کے سامنے اسی پوری اکاونٹنگ ایکویشن میں آ جاؤں گا اور میں یہاں پر لکھوں گا کیا لکھوں گا بیٹے میں نئی ایکویشن نہیں بنا رہے تو میرے پر کھانا چھوٹا تھا تو کوئی بات نہیں آئیے جی میں پہلے پیچھے والے سلائٹ سے نیو اکاونٹنگ ایکویشن لکھوں میں پہلے پیچھے بھالی سلائیڈ سے نیو اکانٹنگ اگریشن لکھوں پچیسے جار زیرو یہ تو ہو گیا پیٹے پچیسے جار اور لائمیل ٹی اور پیٹے کیش کتنا تھا کیش کتنا تھا کیش تھا پچھتر سو بینک تھا گیارہ کیش تھا پچھتر سو بینک تھا گیارہ کیش کیش پچھتر سو بینک گیارہ اچھا یہ تھا اور گوٹس کتنی تھیں گوٹس چار میں جان کے رہنے دودھ رہیوز کر رہا ہوں اسے کیا آپ کو سمجھے اور پیٹے ایک اپنٹ کتنے کی تھی پچیس آرام سے پیٹے آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے میں نے کہا ایسٹ چار ہیں اور چار میں نے لکھ بھی دیا میں نے ابھی اس کا ایفیکٹ لینا میں نے لیا نہیں بس آپ کو تھوڑا یہ بتایا کہ یہاں تک میں چلا ہوں نیو اکاونٹنگ ایکویشن ڈیو اکاونٹنگ ایکویشن ڈیو اکاونٹنگ ایکویشن اس کے پیٹے دنے میں جمع کر دیے کیونکہ کسٹمر سے تو بھارتafter ہی لیں گے کسٹمر کو تھوڑی پتہیں گے ہزار کی دین پیٹے گونڈز ہزار کی لے سک ویں ایک بچہ نے لیکچر 7 ہی پہلی بار دیکھا اچھے 5 اور 6 نہیں دیکھا کیونکہ 5 اور 6 میں اس پرانسیکشن میں نے بڑا اچھی طرح لیکن پھر اپنے پہلی بار دیکھا آپ دھیان سے چیدہ ہو کے بیٹھے آپ جھوک کے بیٹھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں گوٹس ہزار کی کم ہوئی ہم نے سٹاک گوٹس ہزار کی کم کیا لیکن بارہ سو رو پہ لیے کیش ہے اپنے جب بارہ سو رو پہ لیے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ دوستو روپے جو جاندہ لیے اگر میں دوستوں کے انٹرین نہیں کرتا تو مسمیچ ہو جائے گا اس کا مطلب وہ دوستو روپے پروفٹ ہے کس کا بسنس کا بسنس ایک آٹیویشن پرسن ہے آٹیویشن کیا ہوتا ہے سر بیٹے جو نیچرل نہیں ہوتا آپ سب ہم سب نیچرل ہیں آٹیویشن جو ہم نے خود کریٹ کیا نیچر سے نہیں آیا ہم نے کریشن کیا اس کو بولتے آٹیویشن ابھی دینے دینے بتاؤں آٹیویشن میں بارے میں تو دوستو روپے کیا یہ جو پروفٹ ہے یہ میں نے کیپٹل میں ٹرانسفر کر دیا آئے 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 پیرے پیٹے آئے ایک بار دیکھیں نیو اکاؤنٹنگ ایکویشن پیٹے یہ پچی سہزار دوستو روپے کی ہوگی کیپٹل پیٹے لیابیلٹی ابھی بھی زیرو ہے پیٹے کیسے دے کی کتنا ہوگیا پانچ اور دو سات سات اور ایک آٹ آٹھ ہزار سات سو روٹے گا پیٹے بینک بیلنس تو گیارہ کا ہی آ رہا ہے اور پیٹے پیٹے گوڈز کتری کی ہوگئی پیٹے کم ہوگئی گوڈز کم ہو جائیں گی گوڈز جا رہی ہیں جب کوئی چیز جاتی ہے تو کم ہو جاتی ہے گوڈز سے ہم خریدتے ہیں تو بڑ جاتی ہے گوڈز جب ہم بیچتے ہیں یہ تو چلی جاتی ہے پیٹے کم ہو گئی تو میں نے میں نے تین ہزار روپے یہاں دکھا دیا اور پیٹے ایکوپنڈ کا تو کچھ کیا ہی نہیں اس لئے ایکوپنڈ کو میں نے پچیس سو روپے ہی دکھایا اور پھر ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرنا ہوں کیا آپ کیوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا میں نے کولم چھوٹے چھوٹے کر دیئے کیا آپ کا دھیان بار بار جائے اور آپ اس بات کو دھیان سے شروع پائیں آئے ٹوٹل کر لائٹیں ٹوٹل کر لائٹیں آئے ٹوٹل کر لائٹیں پچیس ہزار دو سو یہاں پر ہے اور یہاں ٹوٹل کر لائٹیں 8700-11000 divided into 되면 مطلقةrive 19700 19700 جمع 3000 20600 20700 2500 500 2500 2500 22700 کریؤا بیٹے کریئے po2,700 جمع اُس اکول ٹ ταуже دو سو ٹی suka پیٹے truck ٹیلی کر رہا ہے ہنس ٹیلی ٹیلی ٹیلے کوئی پچیس دو سو یہاں ہیں پچیس دو سو یہاں ہیں اور ٹوٹل اس کا سبھی کا پچیس دو سو ہے آپ چیک کر لیں میں بکو یہاں ہوں کوئی جلدی ہے ہی نہیں جلدی کس بات نہیں کہیں گے تو اگلی ٹرانسیکشن پر جاؤں گا ٹلی تو میں یہاں ہی کھڑا ہوں ٹلی ایک ٹرانسیکشن ہے بیٹے کہ ٹرینہ آہاں ٹرینہ کو گھر میں پیسے کی ضرورت پڑ گئی بیٹے انسان ہے بیٹے ضرورت پڑی سکتی ہے اب کسی بھی کارٹ سے پڑ سکتی ہے بیٹے گھر ہے پریوار ہے بچے کھرچے ہیں کھانا ہے پینہ ہے ڈانس ہے مووی ہے ہمیں نہیں لینا کس کے لیے بات اس کا نام ہے پرسنل یوز کیٹرینہ ویڈرون روپیز 3000 کیٹرینہ نے گلے میں سے بینک کے گلے میں سے دکان کے گلے میں سے تین ہزار روپے نکالے اپنی پاکٹ میں رکھے اور گھر چلی گئے گھر میں خرچ کر دیئے اس کا مطلب یہ ڈرائنگز ہے ٹیکنیکل بھاشا میں اگر ہم کہیں 넌데 Vote a Bakٹ про کنے پہلے بھی کر دیئے اب بالہ بد ہوں میں کیشتے ہیں میں فادالد دیکھوں ör Smith میں پہچی Biggs میں کیشتے ہیں my cash بھی زیدو κά blonde alenا دیکھے آپ کے دیکھ پاس اور تک کمی کی whenever ڈوٹ ٹٍ ہوں دوریا کوئی لیکن مضفید ہے کیا تو جسول کیا کیا تماما میکنی کے ایقا فعلید کا اکتران کیا اس شبید شکل موژی چیزیر سکتران شکل موژی چیزیر سکتران شکل موژی ایز اسے کتران موژی من fibre کا شکل موژی چیزیر چیزیر کاترین بیدران کاش it means it is joints how much cash has been withdrawn 3000 so I will reduce I will reduce میں کم کروں گا اس کی capital 3000 روپے سے اور بیٹے 3000 روپے سے cash کم کروں گا liability میں کوئی فارق نہیں پڑا bank balance میں کوئی فارق نہیں پڑا stock of goods میں کوئی فارق نہیں پڑا equipments میں کوئی فارق نہیں پڑا تو جہاں جہاں فارق پڑا double effect میں نے لیا میں آگیا میں بھوپیش آنال میں آگیا جی new accounting equation کی طرف 2500 پہلے capital لیکن اب 2500 تھوڑی رہے گی اب اس نے اس میں سے withdraw کر لیا ہے تو اب کتنی ہو جائے گی 2300 پہلے لائیویٹیز ہی نہیں پہلے cash balance کتنا رہ جائے گا پہلے 5700 بیٹھے بینک balance چیک کریے اتنا ہی رہے گا 11000 کو effect change نہیں ہے بیٹھے goods اتنی رہے گی 3000 کو نہ بیچی نہ کھری دی اور بیٹھے equipment اتنی رہنے والی ہے بیٹھے نہ ہم نے کھری دی نہ بیچی 300 توٹل کر لیچے تیلی کرے گا میں Dupesh Anand آگے آ رہوں اور 7th 8th اور 9th بیٹھے تین transactions رہی ہیں آؤ جی آؤ جی ہم transaction 7 کو کریں گے میٹے transaction 7 کیا ہے میٹے دھیان جو پڑ بھی ہے میٹے دھیان جو پڑ بھی ہے transaction 7 ہے paid salaries paid salaries and office rent میٹے salary and office rent and 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 paid salaries tankha employees tankha and 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 rent and 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 i and آئیے دیکھیں جب آپ پہلی کر کے دیکھیں کیا سچ میں ہی کیا سچ میں ہی سب ٹھیک ہے آئیے آئیے 22300 میں سے 3700 less کر دیجئے تو میٹھے 18000 اٹھارہ ہزار چھے سو پہ آ رہا ہے آرام سے دیکھ لیں کوئی جلدی ہائی نہیں اٹھارہ اٹھارہ چھے سو اٹھارہ چھے سو اٹھارہ چھے سو ہاں سر آگے چلو ٹھیک ہے بیٹے اب اس کو چیک کر لیجئے لابیلٹی تو زیرو ہی ہے اس کو چیک کریے اس کو چیک کریے اس کو چیک کرنا ہے ایسٹس بیٹے چار کرا کے ہیں نا آپ کے پاس 3700 کا کیش ہے گیارہ ہزار روپے کا بینک بیلنس ہے تین ہزار روپے کا گھرز ہے اور پچیسو روپے کی اچھا بیٹے میں نے یہ گلتی کری پاں کیش پانچ ہزار ساپسو نہیں ہے بیٹے تین ہزار راسو لیس کریں تو کیش ہے دو ہزار روپے ٹھیک ہے لی اچھا یہ نیچے لیگا ہزا پیٹے میں رہا یہاں زیرو جائے گا زیرو زیرو میری گلتی ہے تو میں یہاں لگا رہا ہوں گیارہ تین اور ڈھائی کوئی بات نہیں بیٹے کوئی نہیں ایک اچھا ہاتھا ہے کہ یہ گلتی کرتی کوئی نہیں بیٹے وہ نیچے لگنا رہا تھا بیٹے اوپر ڈیرو تین ہو آنا تھا تو میں دھیان دیرا کیسے پتا چلا جب وہ ٹوٹل میچ نہیں کرا تو مجھے پتا چل گیا آئیے یہ بیٹے دو ہزار روپے کیش کے رہ گئے یہ میں نے ہائی لیٹ کرتی ہے یہ دو ہزار کیش کے رہ گئے آپ ٹوٹل کرتے ہیں دو ہزار جماں گیارہ ہزار جماں تین ہزار جماں ڈھائی ہزار آرام سے بیٹے آرام سے بیٹے بیٹے یہاں بھی گلتی کر دی تیرہ میں سے بیٹے دیکھو میں کتری گلتیاں کر رہا ہوں بیٹے 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 میں آج گلتیاں کر رہا ہوں میں سے تین ہزار ساتھ سو لیس کیے اٹھارہ چیزو ہی بچتے اور پانچ ساتھ سو میں سے تین ہزار ساتھ سو کم کیے تو دو ہزار بچتے ٹھیک ہے بیٹے تیرہ میں سے ساتھ ٹھیک ہے تو دو ہزار دکھر آ رہی بیٹے ساتھ اور ساتھ گیارہ اور تین اور پچیس اوپر سے گلتی تو نہیں آ رہی بٹن بائیس تین سو پچیس دو سو اچھا بیٹے یہاں پہ گلتی ہے پچیس دو سو مائنس تین ہزار بیٹے یہ ہی پہ گلتی بائیس ہزار دو سو ہے بیٹے ایک بچہ کوئی باز نہیں یہ بیٹے بائیس ہزار دو سو روپے میں کسی کتاب سے ڈائریکلی نوٹ کر کے تو آنسر کر رہا آپ کا سامنے کر رہا ہوں تو بیٹے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مستیکس آپ سے بھی ہو سکتی ہیں تو دھیان سے دیکھنا ہے دھیان سے چلنا ہے گلتی کرنا اچھی بات ہے بیٹے اس کو ریپیٹ کرنا گندی بات ہے چلیے بائیس دو سو مائنس تین ہزار سات سو بائیس دو سو مائنس تین ہزار سات سو بیٹے یہ آگیا اٹھارہ پانچ سو میری گلتی تھی اٹھارہ پانچ سو اس کا مطلب سب اکاؤنٹنگ ایکویشن میں اگر مستیک ہو تو خود وہ آنسر آپ کو بتا دے گا کہ گلتی کر مجھے کی بات ہے ٹھیک ہلی نیکس کارس ایکشن نمبر اٹھارے پیٹ ٹیلی فون بیل بیٹے چیک سے کیا آپ سب کے گھر میں ٹیلی فون ہوگا بیٹے چیک سے پیمیٹ کریں بیٹے ڈجیٹل بیٹے بینک بیلنس بیٹے خرچہ بیٹے چیک ہزار چیزی ٹیلی فون of expenses my capital balance will be reduced so there will be two effects one is two effects ہوں گے ایک bank balance کم ہوگا کتنا سے دو ہزار روپے سے اور ایک capital کم ہوگی کیونکہ یہ expense ہے دو ہزار روپے سے تو آئیے جی payment of یہاں لکھ دیں ایٹھ transaction لکھ دیں ایٹھ transaction لکھ دیں payment of telephone expense in cash cash میں ہم نے یہ telephone expenses دیئے اور پیٹے دو اچھا cash نہیں ہوا ہو گلتی ہوگی پیٹا آج گلتیاں بہت ہو رہی ہیں آج گلتیاں بہت ہو رہی ہیں بیٹے ان چیک کتنے بیٹے کتنے کتنے دو ہزار روپے سے ایک تو میں bank balance کم کر رہا ہوں دو ہزار روپے سے cash میں کچھ نہیں goods میں کچھ نہیں equipment میں کچھ نہیں liabilities کچھ نہیں اور ایک میں capital بھی کم کر رہا ہوں دو ہزار روپے سے کیوں کیونکہ پیٹے کپٹل سے expense ہے نا تو اٹھارہ پانچوں میں سے دو ہزار چلے گئے نئی equation بنا رہا ہوں سولہ پانچوں یہ آگیا پیٹے دو ہزار cash balance اور پیٹے bank balance آگیا نو ہزار اور پیٹے goods تین ہزار روپے کی تین ہزار ہی رہیں گی اور equipment پچیس ہو کی رہیں گی ایک میں total کر لیں ڈو ہزار جمعہ نو ہزار جمعہ تین ہزار جمعہ دائی ہزار بیٹے سولہ پانچوں ہے بلکل ٹھیک چل رہا ہے پس بیٹے کوشن کھنا ہون ہی بھالا ہے ایک بچہ کہنا ہے میں تھک گیا ہزار بیٹے last transaction ہے گیا تھک گیا ہزار سٹیٹ ہو کے بیٹھیں گے پرچیس گوڈز ورد روپیز 3000 3,000 ہو پہ Investbracht ڈو ہزارaf بھوششے میں دیں گے ابھی نہیں دیئے نہ تو کیش دیا نہ چیک دیا کریڈٹ ادھار کرجہ لے لیا کرجہ لے لیا اب پیٹے چاہے کیش ہو چاہے ادھار ہو گوڈز تو آئی نا اچھا جب گوڈز آتی ہیں تو آپ کا یہ ایسے گوڈز ایسے گوڈز ایسے گوڈز بڑھتا ہے اور جب گوڈز جاتی ہیں تو گوڈز کم ہوتی ہیں گوڈز آ رہی ہیں تو گوڈز کا بیلنس بڑھ رہا ہے گوڈز جاتی ہیں تو گوڈز کا بیلنس کم ہو رہا ہے کتنے سے تین ہزار اوپے سے آئیے جی آئیے تین ہزار اوپے سے کم ہو رہا ہے تو میں یہاں پر last point میں لکھ رہا ہوں last point میں لکھ رہا ہوں last point میں لکھ رہا ہوں purchase of goods credit پیٹے ادھار میں بیٹے کیپٹل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے کرجا لے لیا ہے کتنے کا کرجا تین ہزار روپے کا تو بیٹے یہاں پر کیپٹل میں کچھ بھی نہیں پڑا آپ نے ادھار لے لیا اور ہم ٹیکنیکلی اس کو بولتے کریڈٹرز کیا بولتے کریڈٹرز ٹیکنیکلی اکاؤنٹس میں میں نے بتایا تھا لائیابیلٹیز تین طرح کی ہوتی ہے لون، کریڈٹرز اور آؤٹسنڈنگ ایسپینسز تو ہم اس کو کریڈٹرز بولتے ہیں آپ نے گوڈز گوڈز ادھار میں لے لی تو کیش میں کوئی فرق نہیں پڑا چیک میں کوئی فرق نہیں پڑا گوڈز میری تین ہزار روپے سے بڑھ گئی اور ایکوپیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا آئیے جی آئیے جی آئیے ٹوٹل کر لیجے ٹوٹل کر لیجے دیکھیں جی کیپٹل میں کوئی فرق نہیں پڑا تو کیپٹل تو سولہ پانچوں کی ہی ہے liabilities میری بڑھ گئی کرش بڑھ گیا کیونکہ بیٹے یہ پیسے تو دینے پڑھیں گے آج نہیں تو کل مجھے تو دینے پڑھیں گے تو سولہ پانچوں وہ تین ہزار وہ cash کا balance کتنا رہ گیا جی دو ہزار bank balance کتنا رہ گیا جی نو ہزار goods کتنے کی ہو گئی جی چھے ہزار اور ایکوپیٹ کتنے کی ہے جی بچی سو آرام سے دیکھیں بیٹے میں نے آنسر بھی لکھا ہوا ہے ہر question کے نیچے میں نے net answer لکھا ہے آپ دیکھیں question 3 کے نیچے لکھا ہے capital سولہ پانچ سو سولہ پانچ سو ٹھیک ہے جی creditors 3,000 creditors 3,000 cash 2,000 cash 2,000 bank 9,000 bank 9,000 goods 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 6,000 equipment ویسے پہ total کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم practical life میں accounting equation کے questions کرنے والے ہیں بیٹے آپ کے سامنے live کیا ہے اور غلطی بھی ہوئی ہے اس طرح سے غلطی ہوتی ہے جو میں دیکھتی نہیں ہے لیکن accounting equation کے question میں ایک خاصیت ہے آپ کو وہ غلطی پتہ چل جائے گی کیوں؟ کیونکہ دونوں sides match کرنی چاہیے تو مجھے جیسے میں نے غلطی کی مجھے پتہ چل گئی آپ کو بھی پتہ چلے گی کرت کرت ابھیاس سے جڑمتی ہوتا سجان آئیے دوستو lecture 7 میرا آج complete ہے question 3 کرا دیا ہے میں نے ہومک بھی دیا ہے تو دو questions question 3 question 4 کوئی بات نہیں try کرنا ہے ہو یا نہ ہو کرمنی وادکارس کرم کرمیں فل کی چھلی کرنے آپ نے پوشش کی پس اس چیز کو دیکھنا ہے be happy کریں be happy be jolly be cheerful 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 be happy be jolly 另外 ی ب žین بکر ایهم بی پیدا یا بی موسیقی